پچھلے دنوں کی بات ہے کہ کرسٹیانو رنالڈو نے اپنے سامنے پڑی کوکا کولا کی دو بطلوں کو سامنے سے ہٹا دیا اور جو سامنے ایک منر وارٹل کی باٹل پڑی تھی اس کو شوف کیا ریز اپ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ کوکا کولا اچھا نہیں ہے پانی اچھا ہے آپ کوکا کولا نہ پیئیں پانی پیئیں پانی سید کے لیے زیادہ اچھا ہے کوکا کولا نقصان دیں انہوں نے زبان سے کچھ نہیں بولا جسٹ ایکٹ کیا اور اس ایکٹ کے وجہ سے کوکا کولا کمپنی کو چار بلین ڈالر کا نقصان ہوا اور مزید نقصان ہو رہا ہے یہ نقصان رکا نہیں ہے کرسٹیانو رنالڈو بہت بڑے آئیکانک پلیئر ہیں فٹ پال کے ان کے پورے دنیا میں فین ہیں اور ویسے بھی اکثر ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں جن میں وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو منع کرتا ہوں کہ وہ کوکا کولا پیپسی وغیرہ نہ پیئیں وہ گھر کا پانی پیئیں منور وارٹر پیئیں میں ان کو منع کرتا ہوں تو اس طرح کی بھی ویڈیوز ہم دیکھتے رہتے ہیں ان کے یہ جو جتنے بھی کوکا کولا پیپسی ڈرنکس ہیں ان کے بارے میں تو اب اس کے بعد یوکے کے جو وزیر آزم ہے بورس جانسن بورس جانسن ہاں بورس جانسن نے بھی اپنے ملک میں جتنے بھی جنگ فوڈ کمپنیز ہیں ان کے جو ایڈ چلتے ہیں وہ بین کرتی ہیں انہوں نے کہا صبح پانس سے رات نوم بچے تک جنگ فوڈ جو فاس فوڈ ان کے ایڈ ٹی وی پر نہیں چلیں گے کیونکہ جب بچے ٹی وی پہ ایڈز دیکھتے ہیں تو پھر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کے ذہن میں آ جاتا ہے وہ پھر فاس فوڈ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور فاس فوڈ کھاتے ہیں جب ایڈ نہیں دیکھیں گے تو ان کے ذہن میں نہیں آئے گا اور وہ پھر گھر کا ہی کھانا کھائیں گے اب انہوں نے تو اکریسٹیان اور انہوں نے تو جسٹ ایکٹ کی ہے اور انہوں نے تو پراپر ایک دامات اٹھائے ہیں جنگ فوڈ کے خلاف کیونکہ یوکے میں اپیسٹی پہت زیادہ بڑی ہے بچوں میں پہت زیادہ اپیسٹی کی بڑی وجہ ہی جنگ فوڈ ہے اور اس لیے پہلے تو شاید یہ جتنی بھی جنگ فوڈ فاس فوڈ بڑے بڑے جو ریسٹورنٹس ہیں یہ ہیں ان کے امریکن یورپیانز کے یہیں چلاتے ہیں انہوں نے انٹرڈیوز کروائے ہیں پورے دنیا میں ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا بچے ناشتہ کرتے تھے سکول جاتے تھے سکول سے واپس آنے کے بعد دپیر کا کھانا کھاتے تھے پھر رات کا کھانا کھاتے تھے اور اگر وہ کنٹینو گیا رہا سے تو بچوں کتنے پیسے ہی نہیں ملتے تھے ہمارے جیسے پاکستان انڈیا سب کنٹیننٹ میں ہمارے جیسے معاشروں میں وہ مائے ٹی فائم بنا دیتی تھی لنچ باکس بنا دیتی تھی اس میں بھی دیسی گھی کا پراتا رکھ دیتی تھی اچھا رکھ دیتی تھی بچے ساتھ لے جاتے تھے دیکھیں یہ جو مورٹرن لائف اور یہ مورٹرن وے آف لائف اور یہ جنگ فوڈ جب سے آیا ہے تو اس سے تو ایک کھانے کی ریٹین بہت زیادہ خراب ہوگی ہے چھوٹوں کی ساتھ بڑھے ہوں کی بھی اور چھوٹے زیادہ متاثر ہوئیں کیونکہ ان کی گروئنگ گیج ہوتی ہے ان کو پروپر فوڈ چاہیے اور خالص فوڈ چاہیے ہوتا ہے ہائی چینک فوڈ چاہیے ہوتا ہے پیور فوڈ چاہیے ہوتا ہے اور یہ جو فاس فوڈ ہے تو اس کی وجہ سے جو ایک مطلب ایک پیٹرن تھا نیچر پیٹرن ناشتہ کرنا دوپہر کا کھانا کھانا رات کا کھانا کھانا تو یہ بھی سارا سسٹرن ڈسٹرپ ہو گیا نہ کھایا تو میں بھی اس طرح یورپ میں بہت زیادہ لیزی ہو گی اور اس مورٹرن وی آف لائف کو باقی سب کنٹیننٹس ہمارے ایشیا میں بھی انہوں نے بین اس کو اڈاپٹ کیا اور بھی یہ پوری دنیا میں رائے جائے گی سسٹم لیکن اس سسٹم سے کیا ملا دنیا کو کچھ بھی نہیں ملا بیماریاں ملی اوبیسٹی ملی اور پیسوں کا زیان میں ہوا اور بہت زیادہ بماریاں پھڑنے کی وجہ سے ساری بات ہے پھر اخراجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے معاشیت پہ بھی بوجھ بڑھتا ہے اور سب سے بڑی بات صحت اچھی تو معاشرہ بھی اچھا ہے ہیلڈی معاشرہ ہوگا صحت اچھی ہوگی تو تو یوکے کے تو پریزیڈنڈ نے اس پہ ان کے ایڈورٹریز میں بین کرتی ہے اور مجھے لگتا ہے اب دنیا دبارہ اور گہنے کے دور میں چاہے گی دبارہ ہی وہ گھر کے پراتھے بنیں گے گھر کی دودھ کی لسی بنیں گی اور گھر کا اچار ہوگا اور جس میں نہ مٹاپے کا در ہوگا نہ ڈائپیٹیز کا در ہوگا بلکہ دوہزار اٹھارہ میں کیوئیت نے بھی ایک رپورٹ شاہ پبلش کے تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بچے سو میں سے بائیس بچے ڈائپیٹیز کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کی سب سے ہڑی وجہ تھی فاسٹ فوڈ وہ دن میں چاہ چاہ دفعہ فاسٹ فوڈ کھا رہے تھے اور فاسٹ فوڈ کے وہ اتنے زیادہ ایڈکٹر ہو چکے تھے کہ وہ جسٹ ڈیمانڈ ہی فاسٹ فوڈ کی کرتے تھے اور کوئی فوڈ کی ڈیمانڈ ہی کرنا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے اس ملک میں ڈائپیٹیز میں اضافہ ہونے لگ گیا تو اس طرح یہ ناصر اوبیسٹی اس سے ہوتی ہے ڈائپیٹیز بھی اس سے ہوتی ہے اور کچھ خبریں تو آ رہی ہیں یہ جو مرگی کا گوشت ہوتا ہے نا یہ آپ کے اندر جو پروٹین ہوتی ہے ہڈیوں کی پروٹین اس کو بھی ختم کر دیتا ہے یعنی ہڈیوں کو یہ کمزور کر دیتا ہے ویسے تو ایڈویٹیزمنٹ میں یہیں دکھا دے نا اسے یہ پروٹین ہے یہ باڈی کی پروٹین کی جو دیفیشنسی ہوتی ہے ختم کرتا ہے یہ جھوٹ ہے یہ دیفیشنسی بلکہ ہی کرتا ہے اور جتنی بھی انرجی باڈی میں ہوتی یہ بھی ایبزرپ کر لیتا ہے یہ اتنا خطرناک ہے صحت کے لیے اور ایک بچہ جب گروئنگ ایج میں ہوتا ہے اسے تو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو بتا ہے پروٹین کا سب سے بڑا سورس دودھ ہوتا ہے بچوں کے لیے وہ دودھ پیتے ہیں اور وہ بھی خالص دودھ ہونا چاہیے خالص دودھ پینے سے جسے میں پروٹین زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے زیادہ منٹلی طور پر اس کی نشانمہ اچھی ہوتی ہے جسمانی طور پر نشانمہ ہوتی ہے اب وہ ایسا پروٹین کھائے جو جسم میں مجود پروٹین بھی باہر نکال دے ابزرب کر لے تو ایسی خوراک کی ایڈورٹیسمنٹ کرنا تو یہ تو دنیا پر جتنے بھی فاسپورٹ کے آنرز ہیں جنہوں نے اس کو اچات کیا اور پھر اس کو لائے کیا اس کو پوری دنیا میں پرویل کیا اور اس کو کوئی ایک لائف سٹائل بنایا تو انہوں نے دنیا پر بہت زیادہ ظلم کی ہے بہت ہی زیادہ پ فاسپورٹ بنائے لوگوں کو بیمار کیا پھر انہوں نے میڈیسن بنائی تاکہ پہلے فاسپورٹ سے لوگ بیمار کریں اور پھر ہماری لوگ میڈیسن جو بنائی ہیں وہ خریدیں ان سے اپنا علاج کروائیں دونوں طرف سے ہم فائدہ میں رہ جائیں گے لیکن دونوں طرف فائدہ کہاں ہوا دونوں طرف سے ہی اپنی ہی قوم تباہ ہوگی اپنی ہی نیو جنریشن تباہ ہوگی ہمارے لوگ تھے ابھی بھی جو گاؤں کے لوگ ہیں جو ان فاسپورٹ وغیرہ سے دور ہیں وہ بچے بڑے سٹرونگ ہیں ہیلڈی ہیں چاہے وہ دن میں ایک روٹی بکھائیں ان کے لیے بہت ہیں چاہے وہ ایک دودھ کا گلاس بھی پیئے نا ان کے لیے بہت ہے اور وہ ان سے زیادہ ہیلڈی ہیں جو شہر میں رہ کے ارزانہ اتنے اتنے مہنگے برگر کھاتے ہیں اور اتنے اتنے جوس پی جاتے ہیں پیپسی پی جاتے ہیں یعنی ان کی سپینڈی اتنی زیادہ ہے لیکن ہیلڈی وہ ہے نہیں ہیلڈ پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو وہ کمزور ہیں اور جو ہمارے گاؤں کے علاقے ہیں بیکورڈ علاقے ہیں ان کے لوگ بچے زیادہ ہیلڈی ہیں زیادہ مضبوط ہیں اور زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو یہ ایک دن ہونا ہی ہونا تھا پیوکے نے یہ اقدام ٹھائے اس کے ساتھ باقی کنٹریز بھی یہ سٹیپ اٹھائیں گے اپنی جنریشن کو سیف کرنے کے لیے اپنی جنریشن کو ہیلڈی بنانے کے لیے اور دوبارہ وہیں لائف سٹائل آئے گا جو ایک اورگین لائف سٹائل ہوگا جسے نیو جنریشن کو فائدہ ہوگا باقی لوگوں کو فائدہ ہوگا ہر ایج گروپ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا لوگ ہیلڈی ہوں گے لوگ ذینی طور پر ہیلڈی ہوں گے جسمانی طور پر ہیلڈی ہوں گے اور پھر جتنی صحت اچھی ہوگی لوگ اپنی جو لائف کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کو پرفارم بہت اچھا کرتے ہیں اور ایک بات آپ فاس فورڈ کھانے والے بچے اور جو فاس فورڈ نہیں کھاتے ان کا کمپیریزن کر لیں فاس فورڈ کھانے والا بچہ بہت زیادہ لیزی ہوگا اس اس کی کوشش ہوگی کہ وہ ٹیپ پکڑے آئی پیٹ پکڑے اور ایک کونے میں گھنٹوں گھنٹوں تک بیٹھا رہے اس کے ہم گابلے میں جو فاس فورڈ نہیں کھاتا وہ اس بچے کی ہیلڈ دیکھیں وہ ایکٹیو ہوگا اس کا دل چاہے گا میں کوئی گیم کھیلوں میں کرکٹ کھیلوں میں ہاکی کھیلوں میں فوٹبال کھیلوں میں فائٹ کروں وہ اس طرح کی جو گیمز ہوتی ہیں اس کو کھیلنا پسند کرے گا وہ بیٹھنا پسند نہیں کرے گا کیونکہ وہ ایک ہیلڈی فورڈ کھا ر ہوتا ہے اور ہیلڈی فورڈ کا جسم پہ اثر ہوتا ہے ہیلڈی فورڈ کھاتا ہے تو اس کا باڈی بھی ہیلڈی ہوتا ہے اور وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ فیزیکلی ایکٹیوٹی میں پارٹی سپیٹ کروں میں کرکٹ کھیلوں ہاکی کھیلوں فوٹبال کھیلوں